اے بات آتی ہے اکاون سو روپے پینسن کی بار بار ہمارے بھی بھی جہاں بھی آتے ہیں ہمارے میڈیا کے ساتھیوں دوبارہ کوششن کی جاتے ہیں اکاون سو روپے کب ہوگی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال اب کی بار بھی اڈھائی سو روپے بڑھانے کا ہم نے کام کیا اور ہم امید کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مینیمم کومن پروگرام کے جو وعدے ہم جنتہ سے پورا کر کے گئے تھے اور جدنی سٹے ہمیں ہریانہ پردیش کی جنتہ نے ہماری پارٹی کو دی تھی اس کے حساب سے جو پرسنٹیج بنتا ہے اس میں ہماری پارٹی میں کہہ سکتا ہوں یا آج گٹھ بندر کی سرکار اس میں کامیاب رہی ہے اور ہریانہ پردیش آج مانی مکہ مدری منول اللہ جی کے مارک درس میں اور دوشن جی یوابی ہیں اور پڑے لے کے ہیں ان کے ویجن کے حساب سے ہم نے سب نے ملکیا گیا ہریانہ کو بڑھانے کا کام کیا ہے اور میں یہ امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے سمیں پھر ہماری جو گٹھ بندر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں آج گٹھ بندر میں ہم جو سرکار چلا رہے ہیں آنے والے سمیں میں ہریانہ پردیش کے لوگوں کی جمعہ آنگ ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ہم گٹھ بندر میں لے رہیں اور دوبارہ ہریانہ پردیش کی جنتہ ہمیں ایک بار سیوا کرنے کا موقع ہوڑ دی آپ کے ایک فیصلے نے آپ کے محکمے کے ایک فیصلے نے سیم صاحب کے ایک فیصلے نے آپ سب کو ایک دم سے نہ صرف ہریانہ پردیش میں بلکہ ہریانہ کے باہر بھی سرکھیوں میں لا دیا وہ ای ٹینڈرنگ کا معاملہ ہے لگتار جب سے یہ معاملہ سامنے آیا جب سے آپ نے یہ انیشن لیا ہے تب سے لے کر اب تک لگتار اس پر چرچائے ہو رہی ہیں دوبارہ سنگھ جی ای ٹینڈرنگ کو لے کر سیم صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ زیرو ٹولرنس کی نیتی ہے اسی لئے ہم ای ٹینڈرنگ جیسی چیز لے کر آئے ہیں تاکہ کرپشن کو جڑ سے ختم کیا جا سکے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑے فلیکسبل آپ ہو رہے ہیں پہلے دو لاکھ سے پانچ لاکھ پہ آگئے پہلے دو لاکھ پہ آئے تو دیگوی جی سنگھ نے کہا تھا کہ کرشی کانون جیسے واپس لینے پڑے تھے ایسا تو نہیں کہ ای ٹینڈرنگ پہ بھی کئی فیصلہ واپس لینے پڑ جائے دیکھیں گا جب بھی کوئی ویوستہ پریبرتن ہوتی ہے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اس کا بینیفیٹ ہمارے پردیش کو ملے اور جو ہمارا ڈیویلیمنٹ اور پنچائت راج ڈیپارٹمنٹ بھاگ ہے یہ بہت بڑا ہے آپ دیکھیں گے پہلے مینولی کام ہوتے تھے اور اس میں جواب دی کبھی ادھیکاریوں کے اوپر ایلیگیشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے نیچے کرمچاری ادھیکاری تھے یا جو چنے پرتنی دی تھے ان پر پچھلی سرکاروں میں بار بار لگتے رہے ان کی جانچیں چلتی رہتی تھی اور کانونی کاروائیں بھی ہوتی رہتی تھے جب گھٹبند کی سرکار بنی سرکار بننے کے بعد قریبن ایک ڈیڑھ دو سال کا سمیں آپ کو پتا ہی آندولوں اور کوویڈ کی وجہ سے جو ڈیویلیمنٹ چاہتے تھے پرانی پنچائتوں کا سمیں بھی پورا ہو چکا تھا نئی پنچائتوں کے بیچ میں جو ایک سوہ سال کا گئی پرہا ڈیڑھ سال کے آس پاس کا تو اس کے اندر یہ فہنسلہ ہماری ہریانہ سرکار نے لیا کہ جو ایک کرپسن کا مدہ ہے اس کو ختم کیا جائے جو مینویلی کام ہوتے تھے ہم کو ان کو تھرو ٹینڈر پروسیسے کروائیں اور سرکار نے یہ فہنسلہ لے کر پردیس ہیتھ کے لئے جن ہیتھ کے لئے اس کو لاغو کروائیا قریبا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک سال کے آس پاس کا سمیں آٹھ نو مینے سال کے آس پاس کا سمیں پورا کا پورا دیپارٹیپلٹل کام ہوئے اور جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گڑیوں کا پیسہ ریلیز ہو جاتا تھا اور شکایتیں آتی تھی جب ہاں ہماری بجلنس آتی تھی تو وہاں موقع میں ہمیں گڑی نہیں ملتی تھی کوئی اور ڈیوالیمنٹ کا کاری ہے تھا ادھان کے طور پر کہیں سیڈ لگنا ہے کانگچوں میں سیڈ لگا وہاں موقع پر سیڈ نہیں ملتے تھے تو اس پرکار کی جو ایک میں کہوں گا جو اس پیسے کا درپیوگ اس پیسے کی چوری تھی جب وہ میں جاتا تھا اس کو روکنے کے لئے جو یہ ٹیڈرک پر نالی تھی یہ پردیسی دور جنہی تھی لئے ہم نے لاغو کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں ہم اس کو اور آگے بڑھانے پر ہمارا پریاس ہے ہم اس کو جیو ٹیکنگ کے ساتھ تاکہ ایک اکاؤنٹی بلیٹی بیس گلی کا کام یہ رام لرسل شاملال کے جیو ٹیکنگ کے ساتھ ہم اس کو جوڑ کے ہم دو جلوم اس کا ایکسپریمنٹ کر چکے ہیں اور آنے والے اس سال کے ہر تک ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ ہر کام کا ایک جیو ٹیک ہوگا اور کوڑ کے ساتھ وہ اٹیچ ہونے کے بعد وہ کام کا جو پیسہ دو دو تین دن بارگلیز ہو جاتا تھا انٹینسلی ہو جاتا تھا مشٹک کے کانڈ بھی ہو جاتا تھا اب آنے والے سمیں میں نہیں ہونے بڑا اور ای ٹینڈنگ سے جو یہ لوگ جن کو پیڑا ہوئی تھی وہ ان لوگوں کو پیڑا ہوئی تھی وہ پیسہ کہیں نہیں کہیں کسی کی جیبوں میں جاتا تھا اور جیبوں میں جانے والے پیسے کو ہماری سرکار نے مانیہ مکھے منتری جی نے اور بطور منتری مجھے جب ہی زمارے میں ہم نے روکنے کا کام کیا آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہنڈر پرسنٹ ایک دم سے ہم نے سموت کر دیا لیکن ہمارا ایک مجبوط قدم پردیس ہیت جنہیت کے لیے اور جو یہ پیسہ ہرد برد ہوتا تھا لوگوں جو بھی مجھاتا تھا اس کا ہم روکنے میں کامیاب ہو ہیں آنے والے سمیں میں جب یہ ساری کے ساری جو بوستہ ہے جو ہم نے پریورتنے میں لے کر آئے ہیں ٹینڈر پروسیسے جو کام ہوں گے سرپنچ اس میں ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ابھی امر سے پہلے جو ہمارے بائی جوار جی کر رہے تھے کہ پیچانو پرسنٹ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک پرسنٹ بچنے نائنٹی نائن پرسنٹ سرپنچ نے کام شروع کر دیا اب یہ کچھ گوم رین میں ساتھ ہے تو سرپنچ ہی نہیں ہے یہ اپنی رادنی روٹیاں سے گنا چاہتے ہیں رادنی روٹیاں میں گل سب دیوز کر رہا ہوں یہ اپنے اس پیسے کو کہیں نے گئیں اپنی کوٹیاں اور گاڑیوں تک لے جانا چاہتے تھے جس کو روکڑے ہیں کام گیا ابھی آپ نے سماتھ پروگرام ایمانیا مکھا میتری جی نے آم جنتہ سے پوچھا ہے آپ آم جنتہ کا فیڈبیک لیجئے اور جو پڑے لکھی ہماری پنچہ تھے یو آپ ان چاہتے ہیں ان پرتنی دیوں کا سرپنچوں کا فیڈبیک لیجئے انہوں نے سب نے اس کی سرادہ کی ہے آم جنتہ کے حوالے سے آپ جو یہ بات کریں کچھ سرپنچوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آم جنتہ اور آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ گاؤں کی جو جنتہ ہوئی ہے جو عوام ہوتی ہے وہ اپنے آکے سرپنچوں یا پھر سرپنچ کا مخالف جو ایک خاص کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ان کے پیچھے اپنے ڈیسیزنس لیتے ہیں ان کے پیچھے اپنے فیصلے لیتے ہیں تو اگر سرپنچ تمام گاؤں کے پوری طرح سے سو فیصد سنتوشت نہیں ہوئے تو پھر مشکلوں میں اضافہ ہو سکتا ہے نہیں سرپنچ سنتوشت ہے آپ دیکھیں گے ہم نے پہلا جو پیار ایگا پیسہ گیا اس کا کچھ ایک پنچہتوں نے چھوڑ گیا اس پیسے کو اپنے گاؤں کے ڈیویلیمنٹ میں لگایا اب ہمارے پاس قریبن قریبن اگر میں صحیح ہوں تو اٹھان سو پنچہتوں کا ہمارے پاس پرستاؤ ڈال کے گاؤں کے ڈیویلیمنٹ کے لیے سرکار کے پاس پیسے کے ڈیویلیمنٹ آ چکی ہے ہم نے بھوری طور پر بیباگ کو نردیش جاری کے انکیسٹی میٹ بنے اور پر کپٹم کوشش کریں گے کہ جو ان کی بانگ آئی ہیں ان کا پیسہ بیج گئے گاؤں میں ڈیویلیمنٹ کراس کے تو یہ جو لوگ جو پانچ لاکھ کی آپ نے ایک بات کہی ٹینڈنگ کے بعد اس میں جب آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈیپارٹمنٹل طور پر کام ہوتے تھے بیباگی کام جب بیباگ کے دورہ کرائے جاتے تھے تو اس میں جب ہم پہلی بار سرپنچوں کو سبت دلانے کے بعد اور میں پہلی بار سوانت پروگرام میں جلا بار سرپنچاتیوں کے پاس گیا وہاں ہماری پنچائے تو نے پڑھے لکھی ہوا پنچائے تو اس کے اندر کچھ تریوٹیاں تھی اس کے بارے میں ہمیں اپنے سجاؤ دیئے ہم نے ان کو ساتھ آتے ہی سرکار میں میں نے مانی مکہ مزید سرچا کر کے ان کو ایمپلیمنٹ کرانے کام کیا ان کے تینچار سجاؤ آئے تھے انہیں کہا جی کوئی امرجنسی کام ہو ادھان دیا جیسے مانی جی کسی بیٹی کی شاد دیا ہم نے دو پھٹا پڑ سے گولی تیار کرنی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک اوپسن ہونا چاہیے تو یہ جو دو لاکھ کی اب بات کریں دو سے ہم نے پانچ کی ان کے سجاؤ پہ ہم نے ان کو بٹھانے کا کام کیا اسی پرکار چھوٹے کام یعنی چھوٹے اندہ سنس پچیس لاکھ سے جو کم کی اماؤنٹ کے کام تھے ان کا ایک سجاؤ تھا اس میں ٹائن جاگہ لگتا ہے اس کو ہم نے جو 21 دن کا تینڈر پروسیس تھا ساتھ دن میں لے گئے جو سجاؤ ہمارے چونوی پانچائتوں کے دوارہ پرتنیت کے دوارہ دیئے گئے ہم نے ان کو امنٹر بٹھ کر کے اور گراتل پہ لے جاڑے کا کام کیا سبھی جاری کام کیا اور آج یہ میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی سرپنچ جو اپنے گاؤں کا وکاست چاہتا ہے جو اپنے گاؤں کا وکاست چاہتا ہے جو اپنے گاؤں کا وکاست چاہتا ہے ہاں یہ کچھ ایک ہیں جو کس کا وکاست چاہتے ہیں یہ ان کے گاؤں کے جنتہ ان سے کھل سواد جواب کر لے گی اور جو نگرانی کمیٹی ہم نے بنائی ہیں ہمارے جو ریٹائیڈ پرسن ہے ایکس ملٹری مین ہے ہمارے یوہ کلب ہیں ہماری نگرانی کمیٹی ہیں پورے پردیس کے گاؤں مونی ہیں انہوں نے جواب طلاب شروع کر بھی دیئے ہیں آپ اپنے خاص انداز کے یہ جانے جاتے ہیں اپنے ٹوہانہ میں ہی کہیں اپنے حل کے میں کوئی بس کی شروع کی تھی روڈز بس خود آپ اس بس کو چلا کر لے کر گئے تھے بچوں کا ٹکٹ بھی آپ نے خود ہی لیا تھا اپنے پیسے سے اسی طرح آپ اب دورے پر اکثر رہتے ہیں کہ ای ٹینڈرنگ کا یہ فیصلہ کس طرح سے گاؤں میں کام کر رہا ہے لوگ کتنے مطمئن ہیں یا نہیں آپ نے کہا کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا ہے ابھی پچھلے دنوں آپ حسار دورے پر تھے حسار کے ایک گاؤں میں تھے اور مجھے یاد ہے کہ ایک معاملہ آپ کے سامنے آیا تھا ستانی لوگوں نے آپ سے شکایت کی تھی کہ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے وہ پیسہ پہنچا تھا گاؤں میں کام کرنے کے لیے خراب کالیٹی کی ایٹیں لگائی جا رہی تھی وہاں پر تو بابلی جی ظاہر سے بات ہے کہ اکیلے ٹھیکے دار کے ذریعے تو وہ خراب کالیٹی کی ایٹیں نہیں لگائی گئی ہوں گی وہاں پر ادھیکاریوں کا بھی اس میں کچھ شمار رہا ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ آپ نے یہ معاملہ سوٹ کر لیا ہوگا لیکن اس طرح سے ہر گاؤں میں پہنچ کر اتنی باریکی سے کرپشن کی چھان بھی ممکن ہے کیا بلکل ممکن ہے آپ دیکھیں نا کرپشن سامنے آیا منتری کے سامنے آکے ہمارے دو گاؤں گناہ واسی تھے انہوں نے بولنے کی حمد کی انہوں نے اس شکایت کو ہمارے سامنے درذکروایا شکایت کو درذکروا تھی ساتھ کے ساتھ آدھے اس جاری کیے گئے وہاں بھی کسی پولٹیکل آدمی کا اس کے پیچھے نام آیا جی ان کے پریوار سے کوئی ست دستیاں کام کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے اسی دن تین گھنٹے کے بعد ٹرالیاں لگے ساری کے ساری انٹے وہاں پیچھانے کام کیا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لیکن وہاں تو آپ تھے تو لوگوں نے آپ کو بتا دیا جہاں آپ نہیں ہیں تو وہاں کیسے لوگا ہمارے پر تینیریوں کی ڈیوٹی بنتی ہے وہ اپنے سرپلس کو بتائیں گے دیکاریوں کو بتائیں گے اور ہم نے تو اپنا نمبر سب کے پاس آتکل تو سوشل میڈیا کا جمعنا ہے وہاں کسی ہمارے ایک عام ناغرک نے میرے کو ورسط پہ سکیت اور اس کے فوٹو بجھوائے میں نے ساتھ کے ساتھ وہاں دیلے لیول پہ جو ہمارے دکاری تھی اور کو کر کے فوروڈ کیا ایمپلیمنٹوں میں لینگویج آپ کو کھول کے دکھاؤں گا انہوں نے دھنیا کیا کابیر نے اس کی ضرورتی لوگوں میں ایک وشواس ضگانے کی ضرورتی جس میں ہماری سرکار کامیاب ہوئی ہے پہلے کسی سکایت کس کے پاس لے کر جائیں اس پہ عمل ہوتا نہیں تھا مان لیجئے کسی گاؤں واسی کو پتہ لگ رہے کہ یہ ایک ادھاڑکی طور پر گلت مٹریل سے بن رہی ہے وہ وہاں اپنے سرپنچوں کے پاس جاتا یا اپنے ویدھائے کے پاس جاتا یا وہ ادھیکاریوں سے بات کرتا تو اس پہ رزلٹ اتنے نہیں آتے تھے جنہوں سوچتا تھا وہ ایک دو بار کے بعد وہ تھاکار کے بیٹھ جاتا تھا آج وہ ہریانہ پردیش کے عام ناغریک کا ایک وشواس آج ہماری گھٹ فندر کی سرکار کی طرف بڑھا ہے اور ایک وشواس جگہ ہے کہ اب کوئی بھی غلط کام اگر ہوگا میں یہ نہیں کہوں گا کہ سو پرسنٹ ہی ٹینٹنگ کے آنے سے کرپسن بند ہو جائے گا لیکن جنتہ جنگ سے لگی ہے آنے والے سمیں میں اس کو سو پرسنٹ بند کر کے دکھائیں گے اور جو بڑی ڈکیتیاں مار کے جو گاڑیاں اور کوٹیاں ڈیویلمنٹ کے پیسے سے بناتے تھے آپ پچھلے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سو سال کے ڈیڑھ سال کے میرے عرصے میں کوئی بھی ایک پیسے نہیں تھا کسی کی کوٹھی اور گاڑی تک در نے کام نہیں کیا ہاں چھوٹی موٹی چوریاں ہو سکتی ہے نہیں ہوں ان کو بھی ہم سیرے سے بند کرنے کے کام کریں گے اور میں چاہتا ہوں اب میں اس دن تین الکوں میں گیا تھا ہمارے فتحباد جلے کے گاؤں تھے آدمپور کے تھے ہمارے فتحباد لکا آدمپور لکا اور ساید ایک لکاور تھا تین الکوں میں گئے تھے ہم تین الکوں میں قریبا ہے وہی وہ لوگ تھے جو شروعات میں بگلانے کی وجہ سے جنہوں نے ہمارے خلاف میرے پرسنلی میرے نام سے نارے باجی میرے کتلے پھو گنایا سرکار کے خلاف اسٹم وہ لوگ بہکا لیے گئے تھے آج اس بہک آؤٹ سے بہر آکے ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں اور انہی لوگوں نے میرے پروگرام گرائے انہی لوگوں نے ہمارے لنچائے کے پروگرام کیا اور اپنے گاؤں کی مانگ رکھی وہ گاؤں کو ڈیویلیمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں دل سے ان کے ساتھ سرچا کر کے آیا کہ آپ مانگ رکھی اپنے گاؤں کو آگے بڑھائیے آج اکیلہ گلی ناری اور صرف چوپال ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے ان کی نیڈ ہیں بیسی نیڈ ہوئے ہیں لیکن اس سے آگے ہم نے بڑھائیا جو نو ستریہ کاری اکرم کی آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ہم نے جو بات کری ہر گھر میں عام ناگریکوں میں جاگ رکھتا ہی جس کلوں کو امپروو کرنے کی بات ہو ای لیوری کتنا بڑا ہمارے دیش کے پردھان منتری جنہیں جب مانے مکہ منتری جنہیں پچھلے بجرد سیسن میں ہمارے سجاؤ پر گھرنا کی آج پورے دیش میں اس کو لگو کروایا اسی برکار جم بنانے کی بات ہو ویام سالانی بنانے کی بات ہو ہمارا مہیلہ سلسکرٹی بہن بنانے کی بات ہو اور قریباً دھائی سو کے آس پاس ابھی ہم کوری سینٹر بنانے جا رہے ہیں سٹریٹ رائٹ لگا کر کیمرے لگانے جا رہے ہیں جو مہا گرام انچائتیں ہماری دس جار سے آبادی ہی زیادہ والے بھی مکہ منتری جنہیں آپ نے جو پلول کا پروگرام تو اس میں دیکھا بھی کہ ان کی گھوشنہ ہے تو یہ یہ جو نوستی کاری کرم ہے جو سہری سویدھا وہ ساری کی ساری جب ہم گاؤں میں ڈیویلومنٹ پر پیشٹ پیج کے کاری ہمارے سروع ہو چکے ہیں تو آپ کہیں گے ایک بڑھ دلاو میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں والے سمیں میں آپ کو گاؤں کی ڈیویلومنٹ میں ملے گا پرانی پرمپرہ تھی جو گاؤں میں ڈیویلومنٹ کا پیہ جاتا تھا میں یہ ماندھا ہوں کہ انہیں کہ وہ بوٹ مینجمنٹ میں پیہ لگتا تھا یہ پہلی بار ہماری سرکار نے ایک سخت پیسلا کہا سکتا ہوں جو پیسہ ڈیویلومنٹ میں ہم لگانے کا کام کرے گا اور وہ کس کا لاب ملے گا سپن سال سے کی انہوں کو انہوں ہوئے ہوگے کسی بھی سرکار نے بات نہیں کری اگر آج وہاں گریویلومنٹ دینے کی بات کریں ہماری گھڑ پندر کی سرکار نے جیم دینے کی بات کریں ہماری سرکار نے میلہ سکرٹی بہن ہماری سرکار نے ویام سالہ ہماری سرکار نے بارک ہماری سرکار نے کومیٹس ہماری سرکار نے پھرکی پھرکیٹ لائٹ کے ساتھ پھرنیا بنا کے گاؤں کو سوچ ساپ سترہ اور سب سے بڑا جو کاریم آپ کو بتانا چاہتا ہوں گریویلومنٹ کا آٹھ تی سو ہم نے ٹارگیٹ لیا اس سال میں کمپلیٹ کرنے کا سوڑہ سو پچاس کے ہم ٹینڈر لگا گے کام سرک کروا چکے ہیں ان میں سے سات سو اٹھ سو ہمارے جوڑوں کے جو حالات کرابتے پوری ہو چکے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو یوجنائے ہم نے لگو کی ہیں یہ یوجنائے اگلے پانسے پانس سال تک پانس یا سات سال کے اندر آپ کو ہر گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ پریانا پردیس میں ملے گا جتنی رفتار سے جتنی رواندنگی میں آپ تمام کام اپنے بتا رہے ہیں ببلی جی یہ ساری فیریس لوگوں کو بھی معلوم ہے لیکن وپاکش اس سلسلے میں بریک لگا دیتا ہے اکثر ابھی چوٹالہ کہتے ہیں کہ ای ٹینڈرنگ کو لے کر لیکن اس پر اٹھائیس پرسنٹ جی ایسٹی واپس سرکار کے پاس پہنچے گی یہ نہیں بتاتی ہے سرکار دیکھیں گا جی ایسٹی تو سرکار کا ایک ٹیک سبنیو کا وہ ان کو اس کے ساتھ کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں مان لیجی آپ کو یہ اسٹی میٹ بنتا ہے مدھار دینا جاتا ہوں یہ گھبرا کر رہے ہیں لوگ یہ جو بھی لوگ ترے کی باشا بولتے ہیں یہ ریان پر دے کے سب چند تک نہیں ہے آپ کوئی بھی کام آن کے طور پہ کہ شاملال کے گھر تک گھلی بننی ہے اس کی ایک اسٹی میٹ کوشٹ دس لاکھ گئے جی ایسٹی تو اس کے جو اس کو ٹینڈر لگے گا ٹینڈر کے بعد جی ایسٹی پلس ہو کے اس کو ملتی ہے کونٹیکٹر کو اس سے جس سے وہ کام کروا پاتا ہے اس سے کوئی مائنس نہیں ہوتا میں نے کئی بھی دائکوں بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے سونا ہے جو پہلے ٹیکنیکل ایک بار سمجھیں کہ یہ جی ایسٹی الگ ملتی ہے مالی جی کوئی بھی ایل ون جو بھی آئے گا ادھان کے طور پہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ نے ایک گھلی کا اسٹی میٹ دس لاکھ روپے بنایا وہاں چار پارٹیسپیٹر آئے کوئی بھی کونٹیکٹر آئے انہوں نے اپنا اون لائن ٹینڈر ہے ٹینڈر ڈالا جب یہ ایل ون میں ایسے سے جی ایسٹی لیسن نہیں ہوتی یہ بھرم پھیلانے ہوڑا میں لیا سکتا ہوں لوگوں کا جو ہماری ریانہ پردیس کی جنتہ بھوڑی ہے تو یا تو ان کو سمجھ کم ہو سکتی ہمیں کہوں گا یا جانبوچ کا بھرگلانے والی جو رادنیتی ریانہ پردیس کی ہوتی رہی یا پڑی علی کی ستھوی پھرادری کے یو آ آ چکے ہیں کئی پنچتے بھرگلانے والی رادنیتی اوڑی جاری ایک اور اہم سوال ہے میرا کہ اب یہ حال میں دھنکر جی نے کہا کہ جب بات چل رہی تھی دیگوی جی سنگھ نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ ہم نے تو آفر کیا تھا کہ کانگریس ہمارے ساتھ سرکار بنا لے ہمارے ساتھ سرکار میں آجا ہوتا جی اس میں روڑا بن گئے دھنکر جی نے کہا کہ کانگریس اور جی جی پی کا ڈینے میچ نہی کرتا ہے تو اس کے بات اب اگر اس طرح کی کوششیں سامنے آتی ہے کہ کوشش کریں جی جی پی کے علاوہ انہ لو بھی آپ لوگوں کے ساتھ سرکار بنانے کے لئے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک میان میں دو تروال ہی رہ جائیں دیکھیں گئے یہ سب پولٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں جو جب جس کا کنبہ یہ دو دو بکھرتا ہے تو بھرمیت کرنے والی سٹیٹمنٹ پولٹیکل لوگ اب ایسا نہیں ہے آج کا یوہ آج کا ہریانہ پردیش کی جو جنرلیشن وہ پڑی لکھی ہے پہلے ہمارے ایجوکیشن کا بھاہو تھا ہمارے جو بجرک بھوڑے چلے گئے وہ تھوڑا سا ایجوکیشن وائز نہیں تھے وہ سمپل بھی تھے سادے بھی تھے اور اس طرح کی جو ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ دی جاتی تھی ان کے پیچھے کھڑ ہو جاتے تھے آج پورا ہریانہ پردیش کی جنتہ چتیس برادری کے لوگ سودھار چاہتے ہیں کام چاہتے ہیں وکاس چاہتے ہیں مولبو سودھائیں چاہتے ہیں اور جن سودھائیں کو لیے وہ سہروں کی طرف دوڑتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے گاؤں میں وہ سودھائیں سرکار ہمیں لا کر دے اور اس پہ ہمارا پریاثر یہ جو ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے اب کانگریس کے سینی لیڈر بیٹھے ہیں کیونکہ چودری جی ہم نے ان کے نیتر تومی بھی کام کیا ہوا ہے جب ہم میں خود کانگریس میں کام کرتا تھا اب میرے سے ان سے پوچھ لنا ہے ایسا والی اپنا آپ اس کا جواب دے دیں گے کیونکہ کانگریس کا اپنا ہی کچھ ماملہ سارا ڈشٹب چل رہا ہے اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کی کیا یہ ممکن ہے کہ جی جی پی انالو اور بی جی پی ایک ساتھ مل کر گڑ بندن میں آ جائیں نہیں ایسا کچھ نہیں سب کی اپنی اپنی میتو کانگ سائیں آج جو انہوں والے گھوم رہے ہیں ان کی اپنی میتو کانگ سائیں ہماری پارٹی نے جو چورجے ملال جی سپنے ان کو ساکار کرنے کے لیے دوشند نے قدم آکے بڑا ہے اور کانگریس میں بھی ایک میں تو یہی کہوں گا کہ کہیں نے کی کانگریس آج دکھائی کہاں ساری کانگریس بکری ہوئی ہے حاج دیش مانی نیدر موجی جی کے نیتر تو میں آگے بڑا ہے اور ہریانہ میں دو بار پہلی بار بی جی بی کی انڈیزل سکار تھی اب ہمارے گھٹ بندن میں گئی ہے آج اب گھٹ بندن کی جو جمعواری ہریانہ پردیش کی جنتہ سے ہم جو وعدہ کر کے آئے تھے ہم ہی ماندار سے نبان لگ رہے ہیں اب یہ گرب میں ہے توزار کا چوبیس کا چناؤ آج کہہ جنا بہت ایڈوانس ہوگا لیکن میں اس کو بالکل ایک جمعواری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا سمیں آج جو ہماری گھٹ بندن کی سرکار کام کر رہی ہے میں اس امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ لوگ ہمیں ایک بار موقع دے کر اس پردیش کو آگے بڑھانے کا سمیں اور دیں گے کیا بابلی جی جنسماد کارکرم جو شروعات کی گئی ہے مکہ منتری کے دوارہ اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایٹرنیرنگ پر جو اتنی کشم کش لوگوں کے بیچ تھی گاؤں کے لوگوں میں سرپنچوں میں اس کو دور کیا جا سکے نہیں نہیں وہ دیکھئے گا مکہ منتری ہیں پورا اریانا پردیش کی جنتہ کی بڑی امیدیں ہیں جنتہ کے بیچ میں جا کر بھئی ایکچول پرولمز کیا ہیں ان کو سننا اور ایمپلیمنٹ کرانا کئی جگہ ہر بھی باقی ادھیکاریوں کی سکایتیں ان کو درست کرنا اور یہ ہماری سرکار کی ڈوٹی بنتی ہے کہ آج یہ جو پہلے ایک ڈرائنگ روم کی رادنی تھی آج ڈرائنگ روم کی رادنی کا سمیت چلے گا ہے آج لوگ اپنے لیڈر کو اپنے بیچ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایجیل یہ پروچے بل ہو ان سے ملے ان کے جو کام ہیں ان کو کر کے دے اس لیے ماں نے مکہ منتری جگہ جو سماعت پروگرام ہے پورے پردیش کی ہر جلاوار ہو جائیں گے اور جو وعدے آج گٹ بندل میں جو ایک میریموم کومن پروگرام کے تحت ہم جنتہ سکر کر آئے تھے ان کے بارے بھی ہم چرچہ کریں گے کتنا ہم اس میں اچیو کر پائے ہیں اور جہاں اگر کمی رہی ہے اپنی کمی کو بھی ہم سوکاریں گے اگر کہیں کمی رہی ہے رہی ہم خود مانتے ہیں سلو پروسس ہے آج بھی میں میرے ڈیپارٹمنٹ میں جس گتی سے سرکار کام چاہتی ہے کچھ دیکاریوں کی کمی تھی کچھ ابھی سسٹم چینج ہو آیا ابھی باستہ پریورتن ہوئی ہے کچھ ایسے دیکاری تھے جو اس کام کو ایمپلیمنٹ کرانے میں بھی ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے ہم ٹھیک کرنے ان کو کڑے اس پر کاروائی بھی کی جائے رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اب کے لئے دنوں میں تو ایک پورے پردیش کا وہ یہ دورا جنتہ کے بیچ میں جا کے اپنے جو منیفیسٹوں کے کاریے تھے ان کے بارے میں چرچہ کریں گے اور اور بہتر ہم کیسے کام کر سکے اس کے لئے جنتہ کے بیچ میں جا کے سمات پروگرام ابھی تک کے اس سفر میں جب سے آپ نے ای ٹینڈرنگ لانچ کیا ہے تب سے لے کر اب تک سوائے سرپنچوں کے ویروت کے کوئی اور دشواری بھی کوئی اور مشکل بھی آپ کے سامنے آئیے سرپنچوں کے مجھے تو کہیں نہیں دکھائی دے رہا میں تو جب گیا تھا سمات پروگرام میں جلوار جب کچھ لوگوں نے ان کو پلانٹ کیا تھا کچھ ایک بھائیوں کو اس میں سے جو ایک انگائے جو بھی سنگھٹن بنا تھا اس میں سے آدھے تو سرپنچ تھے ہی نہیں وہ آدھے انہوں آدھے میں سے بیچارے جو بھرمیت کے لئے جو میرے پاس ہی آئی ہوئے ہیں سب نے اپنے گاؤں کی مانگ دیا میرے لئے کھانے کی چاہے پانے پلائے مان سمان دے نے کام کیا لوگ ان کے ویڈیو دکھا رہے تھے مجھے لیا لیا کہ بھلے جی گاڑی نکال لیا جا کو بھولانے کوئی بات نہیں اسٹم یہ بھرمیت تھے صبح کا بھولیا سام کو بھٹکیا سام کو گھر آجیا ہم سب بھولیا نہیں مانتے اپنے گھر میں آگے ہیں ہمارے پریوار کے سدسٹے ہیں ڈیویلومنٹ کریں گے اور بیروت میں بھی ہر روز گاؤں میں ہوتا ہوں میرے لکے میں بھی ہر روز ہوتا ہوں میں پردیش کے بھی میں بھی بلوک وائز جاؤں گا ابھی بھی میرے پہ کل بھی اپنا ججر بیری ادھر اپنے پیوہ سائیڈ کے اپنے سارے جلوں کے بلوک وائز ہم سب ہی آپ کا ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور ہم پورے پردیش میں نہیں کھڑے تھے رام کمار گاؤتم ہو جوگی رام سیہاگ ہو نینہ چوٹالا جی ہو آپ کو ایک بار بھی لگا کہ قدم رگمگ آسکتے ہیں اگر اپنے اپنا سٹین کلیر نہیں تنتر بھی سب اپنی بات رکھنے کا دکار ہے انہوں نے اپنی بات رکھی اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن سرکار بلکل اپنے اس ماملے بہوچن بات تھی کہ ہم نینے اس ڈیویویلمنٹ کے پیسے کو دھناتر لے جانا ہے اور جنتا کے سامنے اس کا حساب دینا ہے نگرانی کمیٹ جو ٹینڈر پروسیس سے کام ہوں گے اس کی جواب دی سرکار کی رہے گی رہے گی ردی کاری کرم چاری آم آدمی اس کا جواب ہم سب سے مانگ سکتا ہے آنے والے چناؤ کی تیاری کیسی بڑی بڑی ہے لوگوں کا اثیر میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ جو لڑائی کہوں گا ایک social worker کو میرے ٹوہن الکعواشی انہیں جن پرتیدی کے روپ میں دی میں اس میں کامیاب گوا ہوں اور جو پچھلی سرکار آتی رہی جاتی رہی جو ڈیویویلومنٹ میرے ٹوہنے میں چاہیئے اس کو لے جانے میں مانے مکہ منتری جن نے بڑی گھوش نائے میری کنسی چونسی کے لئے کی ہیں کاریب ڈیویویلومنٹ کا فنڈ میرے ٹوہنہ کو دیا گیا ایک بدھائک ہونے کے جو جمعواری میں لی تھی آج میں اپنے آپ کو سنتوشت محسوس کرتا ہوں ہوگی وہ ساری جمعواری ساری ڈیمانڈ درہ تل پر میرے لکھے کو نظر آنے والا سمیں ڈیویلومنٹ کا ہوگا وکاس کا ہوگا اور گھنو مطا کے ساتھ ہم سمیں بندرکی سے کام دیش کے اس کے نام کی بوٹ ملیں گی برگلانے کی بوٹ جنتہ ہریانے کی دینے کے موڈ میں دو ساری چھو اگر اسی گھڑ بندن میں آگے بڑھ کر چناؤ لڑا گیا تو دیکھتے ہو کیسے ہوگا پارٹیا کیا فیصلہ لیتی ہیں ہم نے چناؤ لڑنا ہے آج جنتہ پارٹی جو مینیموم کومن پروگرام کے طرح اپنے مینی فیصلہ میں رکھا تھا ان کو دراتل پر لے کر آئے اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی جنتہ کے بیچ میں گئی تھی ہم نے کام کیا ہے اور اس کام کو لے جنتہ کے بیچ میں جائیں جنتہ ایک صحیح پردیش سید لے جی دیون شکریہ آپ کا اس باتچیت کے لیے اور آخر میں بس یہ ہی کہوں گے آپ سے باتچیت کے بات زندگی گزل ہوتی تو گنگونا لیتا بوجھ ہوتی تو کندھ پر اٹھا لیتا میرے سر پہ زممہ تھا کافلے کو منزل تک پہنچانے کا میں اکیلا ہوتا تو مددو کے یہاں پر بات ہوئی جو تمام سوال تھے ان پر جواب مانگا گیا اور اسی کے ساتھ ضرور دار تعلیہ بھی یہاں پر ہونی چاہیے اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ چرچوہ کا سلسلہ یوں ہی آگے جاری رہے